ہائے آج بات کرتے ہیں میں ایاما کے ایک اسکوٹر کے بارے میں جس میں کمپنی نے ایک نیو چیز لانچ کی ہے اسمارٹ کی اسمارٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں ریموٹ کی آپ کمپنی نے ایک نیو اسکوٹر میں لانچ کیا ہے اسکوٹر تو پہلے سے آ رہا تھا برک کچھ چیزیں اپڈیٹ کی گئی ہیں جو میں آپ کو آج بتاؤں گی یہ آپ کا ایروکس اسکوٹر ہے جس کی اسمارٹ کی میرے ہاتھ میں ہے یہ آپ کے اگر ورک کے بات کرتے ہیں تو یہ آپ کا جوہے دیسٹنس ہوتا ہے ایک میٹر کے اندر اگر آپ کی گاڑی ہے تب ہی یہ جوہے ورک کرتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راکس کے بارے میں آپ نے پہلے سے بھی دیکھا ہوگا لیکن اس میں کچھ چیزیں جوہے اپڈیٹڈ ہیں جیسے سمارٹ کی یہ آنسر بیک اپشن اور بہت ساری چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک میٹر کا میں نے جیسے بتایا ایک میٹر کے رینج میں ہی آپ کا کورپ کرتا ہے مطلب یہ تب ہی ورک کرتی ہے اگر آپ ایک میٹر کی ڈشنز پر جاتے ہیں اور آپ کا اسٹوریز یا بوٹس پر کس بھی اوپن ہوتا ہے تو آپ کا جو ہے اس میں بیپ بیپ کی آواز آنے لگتی باقی اس میں گاڑی میں دو میانوال گیز بھی دی گئی ہیں اگر بائی چنز کوئی دیکھ کر داتی ہے تو آپ پیک مطلب سیٹ اسٹوریز جو ہے آپ اسے کھول سکتے ہیں فرنٹ ٹائر کی بات کریں تو فرنٹ ٹائر آپ کا جو 110 بائی اسٹی کا ہے اور پلس اس میں آپ کو ڈسک بریک کے ساتھ سنگل چینل ای بیس بھی کمپنی دے رہی ہے ادھر اسکوٹرز میں آپ کو یو بیس ملتا ہے لیکن اس میں آپ کو یہ سنگل چینل ای بیس مل جائے گا باقی اس میں ایلڈی ڈی آرس لہیں گے ایلڈی ہیر لیمز رہیں گے فرنٹ اگر آپ سسپنسن کی بات کریں تو ٹیلیسکوپک سسپنسن مل جاتے ہیں اور لک تو کافی پیارا ہے اور کلر بھی کافی اچھا لگتا ہے یہ وائجر اگر اس میں آپ لگواتے ہیں تو اور بھی لک اس میں بہت ہی اٹریکٹیو آئے گا اور اس کا لک تو مطلب کیا ہی یامہا نے بنایا ہے بہت ہی اٹریکٹیو ہے اور بلو کلر کے ساتھ یہ بہت پیارا بھی لگ رہا ہے فرنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پیاری گاڑی کلرلی سائننگ میں ہیں ابھی میں نے آپ کو ٹیلیسکوپک پتہ ہے کہ ٹیلیسکوپک سنسن کے ساتھ اس میں لی آتا ہے اور اس کا ہانڈ بھی کافی مطلب اچھا ہے اور یہ ایک سو پچپن سیسی کی گاڑی ہے ملتب آپ سو سکتے ہیں انڈیا میں اپریلا کے علاوہ ایک سو پچپن سیسی میں یہ گاڑی آ رہی ہے اپریلا بھی آپ کو ایک سو پچاس سیسی میں مل جاتی ہے آپ کو ورجن ایس کا آپ کو اس میں جو بیچنگ مل جاتی ہے ابھی تک جو آ رہا تھا صرف اروکس آ رہا تھا جس میں بیچنگ نہیں تھی اگر ریئر کے سسپنسن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یونٹ سوئنگ سسپنسن مل جاتا ہے پلس آپ کا جو ٹائر سائز رہے گا وہ آپ کا ایک سو چالیس بائی ستر کا ہے اور انجن تو میں نے آپ کو بتایا یہ کہ ایک سو پچاس سیسی اگر آپ بیک ریئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو لڈی لائٹس مل جاتے ہیں انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں اور کافی پیاری بائی سکوٹی بنائی گئی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فران ریئر میں آپ کو ڈسک بریک نہیں دیا گیا ہے اس میں ایک چیز میں بات کروں جو ورک کر رہی سمارٹ کی اگر آپ جیسے آپ کا فور ویلر میں آنسر بیک کو آپشن ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو آنسر بیک کو آپشن مل جاتا ہے یہ کچھ کنٹرولز مل جاتے ہیں آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف اور رائٹ ہینڈ کی طرف سے آپ کو کنٹرولز مل جاتے ہیں اس میں آپ کو ہزارڈ کا فیچر بھی مل رہا ہے ادھر سکوٹیز میں آپ کا ہزارڈ نہیں ہے لیکن اس میں آپ کو ہزارڈ بھی مل رہا ہے اور اس کا جو ورک ہے اگر آپ کچھ ڈسٹنس پہ جاتے ہیں اور آپ کو گاڑی اپنی آنسر بیک کا چیک کرنا ہے تو آپ کتنے بھی ڈسٹنس پہ ہو اگر آپ جو ہے اس کا بٹن کو پریس کرتے ہیں تو دو بار بیپ بیپ کی آواز آئے گی اور انڈگیٹر آپ کے دو بار بلنگ ہوں گا فٹ رشت آ جاتا ہے باقی اس کو میں آن آف کرنے کا بھی بتا دیتی ہوں اگر ہینڈل کو اس کو لاک کرنا ہے تو یہ لاشٹ شٹیپ پہ کر کے بٹن کو تھوڑا سا پس کر کے لاشٹ شٹیپ میں کرتے ہیں لیپٹ ہانڈ کی طرف تو یہ آپ کا ہینڈل لاک ہو جاتا ہے پہلا تو یہ شٹیپ ہو گیا تھرڈ سیکنڈ شٹیپ جو ہوگا اس میں آپ کو بوٹ شٹوریز آن کرنے کا اور فیول ٹائنگ اوپن کرنے کا رہے گا اب جیسے اسے سیکنڈ شٹیپ پہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو ہے فیول اور شٹوریز تو نہیں آن ہو جائیں گے سیٹ شٹوریز تھرڈ آپ کا جو رہے گا وہ آپ کو گھاڑی سٹارٹ کرنے کا رہے گا جیسی تھرڈ پہ ہم کرتے ہیں میٹر آن ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد گھاڑی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ریموٹ کیے اس کا کوئی ہوجہ نہیں ہوتا ہے بس وہ ایک میٹر کے ڈسٹنس کے اندر ہونی چاہیے آٹومیٹک گاڑی ورک کرے گی اس کو بار بار یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو باقی آپ کو کوئی بھی قویری ہو تو ایک بار کامنٹ کریے گا جو کی چھوٹی سی ویڈیو تھی میں پوری جانکاری آپ کو نہیں دے پائی ہوں کوسس کروں گی نیکٹ ویڈیو ایک اور لے کر آؤں اور اس کے جانکاری چاہیے ہو تو کامنٹ کریں اور بتائیں ہمیں کیسی لگی ویڈیو اور کیا جانکاری چاہیے آگے میں اسی طرح سے آپ کے پاس ویڈیو لاتی رہوں